پنک اکٹوبر بریسٹ کینسر کی اگاہی کا مہینہ آج نیوز گروپ میں بھی خواتین ملازمین کے لیے خصوصی اگاہی سیشن منعکت کیا گیا سیشن میں بریسٹ کینسر کی ماہر ڈاکٹر ریمل اور ڈاکٹر میشیل نے خواتین کو بریسٹ کینسر کی علامتیں، وجوہات، معائنہ اور علاج سے متعلق اگاہی فرہام کی ڈاکٹر ریمل کا کہنا تھا کہ چھادی کے سرطان کی بنیادی وجہ شادی شدہ خواتین کا بچوں کو دودھ نہ پلانا ہے جبکہ وراثتی طور پر بریسٹ کینسر ہونے کا خدشہ زیادہ ہے The thing is you have to look up on yourself, you have to examine yourself, take 10 minutes to just examine yourself, ask someone to help you out with whatever help they can do جو سب سے main ratio ہے نا بریسٹ کینسر نہ کروانے پہ سب سے زیادہ لڑکیوں کو بریسٹ کینسر وہیں پہ کنڈاکٹ ہوتا ہے ڈاکٹر مشیل کہتی ہے کہ پنگ اکٹوبر منانے کا مقصد اگاہی دینا ہے تاکہ خواتین شروعات میں ہی مرد کی تشخیص کر کے علاج میں پہل کریں بریسٹ کینسر میں ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ابنومل گروہت کی طرف جاتے ہیں اس کو اگر آپ ڈیٹیکٹ کر لیں تو آپ بریسٹ کینسر کو ارلی ڈیکٹر سے اس کو کیور ہو سکتے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق بریسٹ کینسر اب صرف بڑی عمر کی خواتین تک ہی محدود نہیں بلکہ نوجوان لڑکیاں اور مرد بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں ہر ایک سو اردیس خواتین کے بعد ایک مرد بھی چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہو رہے ہیں جس کی روک تھام کے لیے اگاہی ضروری ہے کیامرامین حیدر علی کے ساتھ ہمنا نسار آج نیوز کراچی